اور اب پاتھ کرتے ہیں معروف عدیب و شائر نومان شوق کے عزاس میں رکھی گئی تقریب کی اردو پریس کرب کی جانب سے اتبار کی شام نئی دھیلی میں ایک عدوی نشست کا اتمام کیا گیا ایک ملاقات کے عنوان سے منقضہ اس پروگرام میں جہاں لوگوں کو معروف شائر نومان شوق کے ہماجہ سلائیوں تو سے روبرو ہونے کا موقع ملا وہیں کئی دوسرے شوراں کے کلام سے بھی سامعین محسوس ہوئے ویسے تو یہ چھوٹی سی عدوی نشست ہے لیکن اس میں اردو عدب کی قوس قضا کے مختلف رنگ ہے یہاں مختلف شیری اصناف کی خوشبو بھی ہے اور عدوی گفتگو کی تمازت بھی نومان شوق کے ساتھ عدوی ملاقات کے عنوان سے منقضہ اس تقریب میں اردو عدب کے نئے پرانے چراغوں نے اپنے کلام پیش کیے پھر بعد سے بعد کا سلسلہ چلا تو نومان شوق نے بھی لوگوں کے ساتھ اپنے تاثرات باتے مجھے خوشی ہے کہ میں جہاں کہیں اردو کا پروگرام ہوتا ہے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں شرکت کروں اور میں اس لیے اس کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں کہ یہ میرے مادری زبان ہے اور مجھے فخر ہے کہ یہ ایک طفقے کی اردو جو زبان ہے ایک طفقے کی زبان نہیں ہے اس کو دوسرے طفقے کے لوگ ہے جو دوسرے مذہب کے لوگ ہے کافی اچھی طریقے سے اردو بولتے ہیں اردو جانتے ہیں اردو عدب کی ترویج و ترقی میں ان چھوٹی نشستوں کا ایک اہم رول ہے انہی نشستوں کی دین ہے کہ اردو کے گلو بلبل سنگلاخ اور چٹیل میدانوں تک میں مہک اور چہک رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اردو کی بقا میں یا اردو کے فروغ میں عوام اپنی سطح پر ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ یہ کہ آپ پورے ہندوستان میں کے پس منظر میں اگر دیکھیں تو ان یونیسٹریز کو جامعات کو آپ چھوڑ دیئے جہاں اردو کی تعلیم ہوتی ہے آپ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں دیہات میں آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹی محفل ہیں آرہستہ ہوتی ہیں محلوں میں گلیوں میں جہاں پر جو مقامی شاعر ہیں مقامی عدیب ہیں وہ اپنے عدبی نشستوں کا انعقاد کرتے ہیں اور ان میں اپنے اشار سناتے ہیں اپنی تقریقات پیش کرتے ہیں یہ اردو کے زندہ رہنے کا ثبوت ہے نومان شوق کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں جناب شوق کا عدبی ذوق بہت گہرا ہے اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں ان کی کئی تقلیقات منظریام پر آ چکی ہیں ہمجہد صلاحیتوں کے مالک نومان شوق پیشے سے ایک صحافی ہے اردو پریس کلپ کی طرف سے منعقدہ پروگرام ایک ملاقات نومان شوق شیروشائری اور ان کے ذاتی تاثرات جاننے کے لیے ہمارے نامانگار نے خود جناب شوق سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس طرح کی عدبی نشستیں اردو اور اس سے جڑے لوگوں کی ترویجو ترقی میں کتنی مددگار ثابت ہوتی ہیں دیکھئے اس طرح کے جو فنکشنز ہیں ان کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے ظاہر ہے جب ہم سٹیج پر مشاعرے دیکھتے ہیں بڑے پیمانے پر جو مشاعرے جنہیں ہم کل ہند مشاعرے یا عالمی بین الاقوامی الگ الگ طرح کے ناموں سے جانتے ہیں آپ ایک طرف پھر ٹی بی پر مشاعرے دیکھتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ سٹیج پر بہت کامیاب ہوتے ہیں وہ ہمارے عدب کی ہماری شاعری کی نمائندگی نہیں کرتے ہوتے ہیں لیکن اسٹیج پر نہیں جاتے ان کی اپنی کچھ ریزرویشنز ہیں یا پھر اسٹیج تک پہنچنے کی جو اپنی تکڑمیں ہیں بہت ساری ان سے وہ واقع نہیں ہیں تو جس طرح کے پروگرامز یہ کر رہے ہیں ملاقات کا ایک سلسلہ ہے الگ الگ عدیبوں سے دانیشپروں سے لکھنے والوں سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بہت جنمن لوگ ہیں جنہیں لگتا ہے کہ یہ اردو کی ایک خاص جو روش ہے شاعری کے حوالے سے ہو عدب کے حوالے سے ہو ان کی نمائندگی کر سکتے ہیں تو ان کا ایک تعرف ایک بڑے پلیٹ فارم سے اچھی طرح ہو جاتا ہے اس لیے یہ اچھی چیز ہے ہم نے ان سے بجانا کہ یہ عدبی پروگرام اردو پریس کلپ کی جانب سے منعقب کیا گیا ہے صحافت اور عدب کے اسٹال میل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں چونکہ عدب جو ہے صحافت کو بڑی غزہ عدب سے ملتی ہے اس سے ہمیں انکار نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں آپ کسی نیوز کا کیپشن اگر کسی کے شیر سے لگاتے ہیں تو وہ کافی زیادہ پڑھا جاتا ہے اس کی مقبولیت علگ ہوتی ہے اسی طرح اگر کوئی شاعر ہے عدیب ہے اس کو اپنے اثر کے حالات جو ہیں اس زمانے کے ان سے واقفیت نہیں ہے ان پر نظر نہیں ہے تو پھر وہ عدیب بھی بہت اسے بہت کامیاب ہم اس لیے نہیں کہا سکتے کہ اس کی شاعری میں جو زمانے کی تبدیلیاں ہیں اس کی جھلک بالکل نہیں ہوگی ہم نے ان سے بھی جانا کہ آپ کی تخلقات اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں شاعر ہو چکی ہیں دونوں میں کیسے تالمل بٹھاتے ہیں ظاہر ہے اگر میں اردو پڑھ رہا ہوں جانتا ہوں تو میں ہندی بھی اسی طرح سے لکھ سکتا ہوں پڑھ سکتا ہوں اور بول سکتا ہوں تو ایک اردو کے عدیب شاعر ہونے کے ناتے بہت سی باتیں ایسی تھیں جنہیں مجھے لگتا تھا کہ میں صرف اردو والوں سے کہہ رہا ہوں جو آلریڈی اسے جان رہے ہیں تو میری بات کسی نئی جگہ نہیں پہنچ رہی ہے میں اتنے ہی لوگوں ایک اندھے پر سر رکھ کے رو رہا ہوں جو میرے دکھ میں بھی دکھی ہیں اور وہ ان کا اپنا دکھ بھی ہے مجھے لگا کہ اگر ہندی کا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے بہت ساری چیزیں ہندی میں لکھی جاری ہیں لوگ بڑے اچھے سنسبل لوگ وہاں بھی موجود ہیں تو پھر میں نے ہندی میں بھی اپنی چیزوں کو لانا شروع کیا لکھتا پہلے بھی رات تھا ہندی اردو میں کوئی ایسا بہت بڑا فاصلہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی پرہز ہوتا اس کے بعد دو تین سال قبل گیانپیٹ نے میرا مجموعہ شاپا قویداؤں کا سنگرہ رات اور وشکنیا کے نام سے جس کی خاصی پذیرائی ہوئی مجھے اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ انہوں نے دوسرا ایڈیشن ابھی اسی سال چاہ پائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی عدبی کتاب کا شائری کے مجموعہ کا دوسرا ایڈیشن آنا لوگوں نے پڑھا ہوگا دو چار لوگ ہوں گے سیدھے سادے سے تو اس طرح سے اردو ہندی دونوں ایک ساتھ میری زندگی میں ہیں اور اب ایک نظر شکریہ